موسیقی کسان سممان ندی کے تحت ایک لاکھ تیرہ ہزار کروڑ ایک ایک گریب کسان کے کھاتے میں پہنچائے گیا فصل لقصان جو ہوا ہے کسانوں کا پندرہ لاکھ کی بات کریں تو میں مہاراشتہ کی بات کروں گا جو پچھلے تین چار دنوں میں ریپورٹ نکل رہی ہے آپ کی سرکار کی میرا محمد کھلوانا ہونروری بل میمبر میں شروع ہو جاؤں گا سو کروڑ روپے ہر گیا منتری کے دوارا لیا جا ہے مانیہ سندیا جی مانیہ سندیا جی آپ سو کروانا ہونروری بل میمبر سندیا جی میانے کا سو کروڑ اور وہ تو کے وار ایک شہر ممبئی کا باقی پردیش کا کیا حال ہوگا آپ میرا پوبرکھوانا مہینے کا سو کروڑا میں تو اے میں مول گا آپنا ہوں پلیس 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 ٹھیک پلیس ٹھیک پیس سمانکہ بہت ہے پریانکا جی پریانکا جی پلیس پریانکا جی پلیس پریانکا جی پلیس پریانکا جی پلیس ریسٹرانڈ والوں سے آج بات اٹھائی گئی تھی گئی تھی صدن میں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کا بہت مدہ اٹھا تھا یہ اصلیت ہے کہ دامیں بڑھے ہیں پر یہ اصلیت بھی ہے کہ جو بڑوتری ہوئی ہے اس کا بٹوارہ کیا ہوا ہے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جوکنے کی بھی سیما ہوتی ہے آج جو پیٹرول اور ڈیزل کے دام جس کی راشی ملتی ہے اس کا اگر خرچہ آپ نکالو تو خرچہ نکالنے کے بعد چالیس پرتیشت راجے کو ملتا ہے اور ساٹھ پرتیشت کیندر کو ملتا ہے ویت منتری جی ہاں بیٹھی ہوئی ہیں اگر میرے آنکھڑوں میں کوئی گلتی ہو تو جرور مجھے صحیح کریں چالیس پرتیشت راجے کو ملتا ہے ساٹھ پرتیشت کیندر کو ملتا ہے لیکن جو ساٹھ پرتیشت کیندر کو ملتا ہے اس میں سے بھی فائنینس کمیشن کے نیم کے انترگت بیالیس پرتیشت دوبارہ راجے کو جاتا ہے تو اصلیت یہ ہے کہ راجے کو چالیس پرتیشت نہیں ملتا سماپتی مود ہے راجے کو اس راشی کا چونسٹھ پرتیشت ملتا ہے اور کیندر کو کیول چھتیس پرتیشت اور آج جو دعائی دی جاتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام کا کیوں نہیں وپکش اپنے راجیوں میں پیٹرول اور ڈیزل کا دام کیوں نہیں کم کرتے اپنے شہر کا کیوں نہیں کم کرتے مہاراستہ میں تو سب سے بڑا دام ہیں پیٹرول اور ڈیزل کا یہاں اٹھ کر آپ لوگ یہاں اٹھ کر آپ لوگ سلسار کو توائی دے رہے ہو اور اپنے آج تو قدم نہیں اٹھاتے یہی اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کو سواپتی مود ہے جن کے سواپتی مود ہے کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھیکتے سواپتی مود ہے وشہ یہ ہے کہ کرشی کے شیطر میں بھی آیات کے کچھ وستووں پر ایگرکلچر انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ سیس جرور ہم نے لاغو کیا ہے اور اس کا کارن ہے تاکہ تاکہ کھرشی کی ادھوستن رچنا میں ہم لوگ بڑھو تھری کی کر پائیں اتپات کے فوڈ ویلیو چین میں ہم کسانوں کو آگے بڑھا پائیں اور سرکار نے یہ نیتی بنائی ہے کی ادھوستن رچنا ہی آتما نربھر بھارت کی نیو ہو سکتی ہے اور مکان اگر مضبوط کرنا ہے سواپتی مود ہے تو اس کی نیو مضبوط ہونی ہی ہوگی اور اس لیے انٹرنیشنل منٹری فنڈ نے بھی اپنے واقریوں میں سرکار کے بجیٹ کے بارے میں کہا ہے and i quote the union budget rightly focuses on health, education, public infrastructure and if fully implemented can help increase India's growth potential we welcome the Indian government's budget's focus on growth اب صرف ڈیمانڈ بڑھانے سے سواپتی مہد ہے ہمارا کاریہ سماپن نہیں ہوتا ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں سپلائی سائیڈ اور اتپادتہ کو بھی بڑھانا ہوگا اور یہی مارڈن مانیٹری تھیوری بھی ایم ایم کی مارڈن مانیٹری تھیوری بھی اسی کا وقالت کرتا ہے کہ ادھک سے ادھک گوڈز اور سرویسز کا اتپادن ہر دیش کو کرنا ہوگا روزگار اتپند کرنے کے لئے اور یہی ایک سنتولن ویتیب بل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں ڈیمانڈ سائیڈ میجرز اور سپلائی سائیڈ میجرز کا ہم سنتولن دیکھ رہے ہیں اب سپلائی سائیڈ میں ہم لوگ کیا قدم اٹھا رہے ہیں ایز او ڈوئنگ بزنس پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا ایک مکھ یا انگ ہوتا ہے دوہجار چودہ میں بھارت کا رینک ایز او ڈوئنگ بزنس میں ایک سو بیالیس پر تھا اور پچھلے برش بھارت کا رینک تریسٹھ پر پہنچ چکا ہے اور آج بھی وکاس و پرگتی کر رہا ہے ہمارے ایم ایس ایمی سیکٹر کے لئے چھوٹے مدھیم لگو اوڈیوگوں کے لئے بیس ہجار کروڑ روپے کا سرل رنڈ اپلبد ہمارے دوارہ کلائے کرائے گیا ہے اور ایم ایس ایمیز کا بھی چودہ سال بعد ان کی پریبھاشہ بدلی گئی ہے اسی سوچ اور وچار کے آدھار پر کہ آج کا ایس ایمی کل کا ایم 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 سی بن سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹیمک پریورتن ہو اور وہ سسٹیمک پریورتن تب ہی سمبھ ہو پاتا ہے جب ہم جتل ٹیکس فائلنگ پروسیجرز کو ہم لوگ سرل بنا پائیں ایف ڈی آئے بجلی انشورنس رکشہ کے شیطر میں ہم لے آئے ہیں جی ایس ٹی کا کریانوین ہوا ہے انسولونسی اور بینکرپسی کوڈ اور ان سبھی دوسرے دوسرے انگوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے کہ ویفساؤں کو دکشتہ یا ایفیشنسی میں ہم لوگ بڑوتری کر پائیں اب ایفیشنسی اور کمپیٹیوٹنس کی ہم بات کریں تو یہ کسی بھی سنستہ یا سرکار کی نیو ہونی چاہیے مارکٹ میں اگر سوایب کرنا ہے تو دکشتہ اور کمپیٹیوٹنس کے بنا ہم لوگ نہیں سوایب کر سکتے اور یہی کارن ہے کیونکہ ایفیشنسی اور کمپیٹیوٹنس میں کمی ہوئی کی آج ہمارے کئی پی ایسیوز ایسٹ کے بجے میں آج لائیبیلٹی بن چکے اور اس لیے سرکار نے یہ نرنے لیا ہے سواپتی مہودے کی پانچ پبلک سیکٹر کمپنیوں کا وینویش کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے لیکن اس پر بھی بہت ویروت اور چنتہ اور چنتہ لائز ہے لیکن ویروت کی پریبھاشہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں کیونکہ دوہجار ساتھ وے جب یو پی اے سرکار نے اپنا نیشنل کومن مینمم پروگرام زاری کیا تھا میں سن رہا تھا ابھی میرے بھائی راجیب جی کو دپین جی کو پرفول پٹیل جی کو اور پرفول پٹیل جی نے تو کہا کہ میں سن رہا تھا ہوں پر میں نیشنل کومن مینمم پروگرام کا ایک انش پڑھنا چاہتا ہوں سوپتی مہد ہے اگر آپ کی انمتی ہو اور میں سن رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں اور میں سن رہا ہوں نیشنل کومن مینم پروگرام کا ایک انش پڑھنا چاہتا ہوں سبتی مہد ہے یہ کوئی بھائی رہا ہے جی رہا جی جی رہا جی جی رہا جی جی رہا جی پھلیے منسٹر please continue please continue سبتی مہد ہے میں ریپیٹ کروں گا because these lines are worth repeating for all that we have been hearing for the last 3 hours from there the UPA will induct private industry to turn around companies that have potential for revival sentence number 1 sentence number 2 The UPA government believes that privatization should increase competition, not decrease it. Sentence number three, most important Public sector companies and nationalized banks will be encouraged to enter the capital market to raise resources and offer new investment avenues to retail investors. Unquote. اب ان کا track record ہم دیکھیں. سواپتی مودے. Honorable Jairamji, please. Honorable Member, please. اتنے بڑے وشیش اگیا ہیں میں ان کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں. Please address the chair. Please. اب جو آثر ہیں وہ سوہم کہہ رہے ہیں کہ میں آثر ہوں. چلیے. اب سواپتی مود ہے. انیس سو ان کیانوے سے چھانوے تک ان کی کیا ریکارڈ رہی? ڈس انویسمنٹ پروسیڈز نو ہجار نو سو اکسٹھ کروڑ. کتنے کمپنی بیچے? ایک تیس کمپنی بیچے. IOC, BPCL, HPCL, Gale, VSNL. اگلا کارے کال 2004 سے 2009 میں وہاں آرہا ہوں. 2004 سے 2009 8,516 کروڑ. کون سے پی ایسیوز بیچے? NTPC, Power Finance Corporation, Power Grid Corporation, Rural Electrification Corporation, ، آپ اتنے اتیجد کیوں ہو رہے ہیں؟ جیرام جی آپ اتنے اتیجت مت ہوئی ہے December 2004 2004 سے 2009 پھر آئیے آپ 2009 سے 2014 واپھر ایک لاکھ کروڑ کا وینیویش کون소ی کمپنی آئی علیہوہ راشترہ کیمیکل ڈس ڈس انویسمنٹ کا مطلب وینیویش ہوتا ہے جہرام جی سواپتی مہد ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک لاکھ کروڑ وینیویش دوہجار نو سے دوہجار چودہ آئل انڈیا لیمٹیڈ راشترہ کیمیکلز ان فرٹلائزرز لیمٹیڈ نیشنل الیمینیوم کمپنی لیمٹیڈ سٹیل آتھارٹی آف انڈیا لیمٹیڈ ہندوستان کوپر نیشنل فرٹلائزرز لیمٹیڈ سٹیٹ ٹریڈنگ کوپریشن لیمٹیڈ انڈینیرز انڈیا لیمٹیڈ انڈیا آئل کوپریشن نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاہ کوپریشن بھی اچی ایل اس کے بعد ہم یہاں بھاشن سن رہے ہیں جہرام جی رول 235 اب اتنے اتیجت ہو رہے ہیں سواپتی مہد ہے میں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن کرنا ہوں اتنے اتیجت نہیں ہونا چاہیے کہ موڈی سرکار آپ کے ادھورے سپنے کو ہی پورا کر رہا ہے اب وینیویش کا کارن کیا ہونا چاہیے سواپتی مہد ہے یہ مول منطر ہے جس میں مجھے لگتا ہے آپ کو بھی کوئی آپتی نہیں ہوگی capital assets کا وینیویش تب ہی ہونا چاہیے جب ساماجک اور بھوتک ادھو سنرچنا اور مانو سنسادن کا وکاس ہم لوگ کر پائیں تاکہ اس وینیویش کے آدھار پر جو نیویش سرکار کرے گی اس سے نئے capital assets سرکار اور دیش میں ہم پیدا کر پائیں اور اس لیے اس سرکار کی سوچ اور وچاردھار آئے سواپتی مہد ہے کہ وینیویش دیش بیچنے کی نہیں دیش بنانے اور بڑانے کی نیتی ہے اور مجھے کبھی کبھی آشریہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں سرکار اس کرونا کے مہاماری کے واتورن میں آبدہ میں وکاس کے افسر ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے آشریہ ہوتا ہے کیونکہ وپکش وہاں بیٹھ کر آبدہ میں راجنیتی کرنے کا افسر ڈھونڈ رہے ہیں اب واسطوکتہ یہ ہے سواپتی مہد ہے کی کیول پی ایس یوز کو کھوکلا انہوں نے نہیں کیا لیکن دیش کی ارث ویوستہ کبھی یہی حال ہوا کچھ آنکھڑے آپ کے سمکش میں پیش کرنا چاہتا ہوں دوہجار دس سے دوہجار پندرہ تک مہنگائی کا در جو آج مہنگائی کی بات کی جاری ہے ان پانچ سالوں میں مہنگائی کا در دس پرتیشت ہوتا تھا اور موڈی جی کی سرکار سے دوہجار پندرہ سے آج تک مہنگائی کا در ایوریج چار پرتیشت رہا ہے مہنگائی کی در کی ہم بات کریں بیڈ لونز کی ہم بات کریں پرانی کہابت ہے کہ لموں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی جو بیڈ لونز کی پرکریہ کی شروعات ہوئی وہ یو پی اے سرکار کے سمکش ہوئی تھی اور جو پور آر بی آئے کی گورنر رگورام راجن جی جن کو میرے کانگریس کے ساتھ ہی بار بار کوٹ کرتے ہیں ان کا ہی کوٹ میں ان کے سمکش رکھنا چاہتا ہوں موسٹ بیڈ لونز ور فرم دے یو پی اے ایرہ اور جو پارلمنٹری پینل کو ہمارے فارمر ریزر بینک کاف انڈیا کے گورنر نے سٹیٹمنٹ دیا میں کوٹ کرتا ہوں سرکار کون کس کی تھی اس سمیں اس کا جواب ان کو دینا پہ ہوگا اور اپنی گلتیوں کا پوتھا دوسرے پر مل دینے کی عادت سے اُبھرنا ہوگا وپکش کو بھی سواپتی موت ہے اب پرشن یہ ہے کی دیش کی سب سے بڑی بیما کمپنی بھارت جیون بیما نگم جس کی حصے داری میں مانتا ہوں کی دیش کا ہر ناغرک اگر اس کا حصے دار بنے گا تو اسے گرو محسوس ہوگا اس کا مجھے پورا وشواس ہے اور اسی سوچ کے ساتھ بھارت جیون بیما نگم کہ آئی پی او کے لیے آوشک ودہک سنشودن ستائیس سنشودن اس وطیہ بل میں ہم لوگ لے کے آئے ہیں اس کے تین فائدے ہیں پہلا فائدہ کی ہر خاتہ دھارک اور عام جنتہ کو نویش کرنے کا موقع اس لائی سی میں ملے گا دوسرا فائدہ کی پرائیوٹ پونجی کا پرباہ بڑے گی جو آج سمیہ کی سب سے زیادہ آوشکتہ ہے اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ سباپتی مود ہے کی لائی سی میں بھی جو باقی ودیشی ستر پر انتراشتر ستر پر ایک جواب دہی اور پاردرشتہ ہے وہ پاردرشتہ اور جواب دہی بھی آئی پی او کے بعد لائی سی میں ہم لوگ لا پائیں گے اس کی بھی بہت آوشکتہ ہے بہت سارے چنتہ اٹھی ہیں اس صدن میں بھی اور جائز ہے پر ان سبھی چنتاؤں پر ویرام ویت منتری جی نے لگایا جب انہوں نے کہا کہ آئی پی او کے بعد بھی بہو سنکھیک شہر دھارک سرکار ہی رہے گی اور لائی سی کمپنی کا پربندن اور نینترن بھی سرکار کے پاس ہی رہے گا اس کے ساتھ ایک اور چنتہ ہے جو میرے ساتھیوں نے اجاگر نہیں کیا لیکن میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں انوچھے تیس کے آدھار پر جو لائی سی ایکٹ کا انوچھے تیس ہے اس میں ایک سوورن گریرینٹی کا پرابدان ہے کہ خدا نہ کرے لیکن اگر کہیں بھی ڈی فولٹ ہو تو ہر خاتہ دھارک کا پیسہ سرکار چکائے گی اور یہ وشوا سے صدر میں وطمنتری جی نے دلایا ہے کہ وہ انوچھے تیس سوورن گریرینٹری کا وعدہ برقرار ہے اور ادھکار ایک ایک خاتہ دھارک کا سرکشت رکھا جائے گا یہ سرکار کا پرن اور سنکل اس وطیعہ بل میں سواپتی مودے ایک اور مہتپون پہلو ہے سرکار کی چاہت ہے کہ ٹیکس سسٹم کو ہم جڑ سے اور اس کے کوئی پہلو ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے ہیں ادھارن کے طور پر جنوری کے مہا میں جی ایس ٹی کلیکشن ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ رہا جو راجسو سنگرہ میں اتحاس میں سب سے ادھک آج تک رہا ہے اور یہ اس لیے نہیں ہوا سواپتی مودہ ہے کیونکہ ہم نے ٹیکس ریٹ بڑھائی یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ نے دکشتہ بڑھائی ہے ایفیشنسی بڑھائی ہے الیکٹرونک انوائسنگ کے دوارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے اس تقنیقوں کا استعمال کر کے کر کی چوری کم کر کے اور اسی کے ساتھ دوسرا انگ ہے کہ دیش میں لگ بھگ آج چار لاکھ تیراسی ہزار کورٹ میں ٹیکس کے کیس ابھی بھی ولمبت ہیں اور اس مشکل کو بھی پار کرنے کے لیے اکیس جنوری دوہجار اکیس تک ایک لاکھ بیس ہزار لوگ نے ویوات سے وشوہ سکیم کے انترگت پنچانوے ہزار کروڑ اوپے کے ٹیکس ڈسپیوٹس کا سامادھان کر کے سرکار کو وہ راشی اتپن کرنے کا کام کیا ہے ہماری سوچ اور ویچادھارا یہ بھی ہے کہ کرداتاوں کی سنخیہ ہمیں بڑھانی ہوگی جو ٹیکس جیڈی پی ریشیو کی بات کی گئی پر ہماری سوچ یہ بھی ہے کہ سنسکرط میں ایک لگو سترہ سترہ ہے کہ اتی سروتر ورجت کہ اتی کرنے سے بھی کبھی کبھی ہانی ہو جاتی ہے اور اس لیے ٹیکس فرینڈلی میجرز کو آگے لیتے ہوئے ویوات سے وشواس نیتی کی طرح ایک ڈسپیوٹ ریزلیوشن کمیٹی بھی بنائی گئی ہے تاکہ چھوٹے کاردات کو اپیلی پرکریہ سے گجرے بینا ماملوں کا سمادھان ہم لوگ کر پائیں ٹیکس ٹیکس کمپلائنس کو بھی سرل بنانے کی کوشش کی ہے پانچ کروڑ کے ٹرن آور جن لوگ کے پنچانوے پرتیشت ڈیجیٹل ٹرانز ایکشنز ہوتے ہیں ان کو آرڈٹیڈ ٹیکس سٹیٹمنٹ آکاؤنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی عبدی کو ہم نے دس کروڑ کے ٹرن آور کی کمپنی تک بھی بڑھا دی ہے تو ہماری سوچ اور وچار دھارا ہے کہ سرلطہ ہم لوگ لائیں پاردرشتہ ہم لوگ لائیں اور جب پاردرشتہ کی بات کی جاتی ہے میں بدائی دینا چاہتا ہوں وطمنٹ جی کو جو پاردرشتہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے چاہے فسکل ڈیفیسٹ کے بارے میں جہاں ساڑھے نو پرتیشت ہم نے دکھایا ہے چاہے فوڈ سبسیڈی کے بارے جو فوڈ سبسیڈی کا جو لون ملتا تھا نس ایف کے دوارہ وہ کبھی بھی بجٹ میں دکھائے نہیں جاتا تھا اس سال پورا فوڈ سبسیڈی بل دکھا کر ساڑھے نو پرتیشت ہم نے فسکل ڈیفیسٹ دکھوایا ہے تاکہ جنتہ کو فائنینشل سٹیٹمنٹ کی پاردرشت ہم نے بیٹ کی ہے اسی کے سال جو آف بجٹ باروئنگ ہوتے تھے سواپتی مودے یو پی سرکار کے سمیہ میں کوئی بھی آف بجٹ بوروئنگ بجٹ سٹیٹمنٹ میں درشاہ نہیں جاتا تھا ادھارن کے طور پر جو آئل بانڈز خریدے جاتے تھے آئل مارکٹنگ کمپنیز کو سبسیڈی بکای راشی دینے کے لیے کبھی ان کا اُلے بجٹ میں نہیں کیا جاتا تھا اس سال آئل بانڈز کی بھی پوری راشی بجٹ میں دکھائی گئی ہے اور یہ پاردشتہ کا ایک پریچے سرکار کے دوارہ دیا گیا ہے یہ ویت بیل دوہجار اکیس سواپتی مود ایک اصدھارن اور چنوٹی پون واتاورن میں ہم لوگ نے تینات کیا ہے اور مجھے وشواس ہے کہ کرونا ایک سیٹ اور اس کے کئی ادھارن ایک نئی سوچ ایک نئی نیتی ایک نئی کاریش لے کر ہم لوگ آگے آئے ہیں 1949 میں جب گریٹ ڈپریشن دنیا میں آیا تھا اس سمیہ ایک موڈن ویل فیر سٹیٹ کا پریچہ وشو میں کیا گیا تھا 1945 میں جب وشو ید ہوا تھا اس کے بعد انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک جیسی سنستائیں بنی تھی اور مجھے وشواس ہے کہ اس کرونا کال سے جیسے ہم اُبھر رہے ہیں اس ری سیٹ بٹن کے ساتھ ہماری سوچ میں وچار دھارہ میں پراتمک تاؤں میں ایک کرانتی کاری بدلاؤ آئے اور ایک پیرڈائم شفٹ کو ایک جنتہ کا مکھ اسطر بنا کر ہماری سرکار آگے بڑھے گی اس کا مجھے پورا وشواس میں مانتا ہوں سواپتی مود کہ دیش کے لیے نیتی نہیں بنتی دیش کے لیے نیتی بنتی ہے نیتی کے لیے دیش نہیں اور آتما نربھرتا ہمارا سنکل ہماری سرکار آگے کاری کرے گی دو ہزار اکیس دو ہزار تیرہ کا بھارت نہیں آج بھارت کو مان سممان کی درشتی کون سے پورے وشو میں دیکھا جاتا ہے وشو کے ارث ویبستہ میں بھارت کا ایک سممان جنگ جگہ آج ستاپت ہو چکا ہے پردان شروعات اور دور درشتہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے ٹرپل آر ریفارم ریلیف اور ریفریش کی جگل بندی کے ساتھ بھارت کا نیا ایک ارجہ کی شروعات کرے گی ہماری سرکار کا سنکلپ ہے سواپتی مودے تین لائنوں سے میں اپنی بھاشن کو سماپ کرتا ہوں ہمارے سرکار کا سنکلپ ہے کہ آرزو بس یہی ہے میرے ہر سانس دیش کے نام ہو جو سر اٹھے تو میرے سامنے ترنگا ہو آرزو بس یہی ہے میرا ہر سانس دیش کے نام ہو جو سر اٹھے تو میرے سامنے ترنگا ہو جو سر جھکے تو وطن کو پرنام ہو دھنیو بات ترجمة نانسي قنقر